بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ٹینتھ کلاس بائیولوجی دوہزار اکیس کا گیس پیپر کرنا ہے اگر آپ یہ پیپر تیار کر لیتے ہیں انشاءاللہ اسی میں سے جو ہے کہ آپ کا ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ پیپر اسی میں سے کلیر ہو جائے گا اس کے بعد کی ویڈیو میں جو ہے کہ ہم نے ایم سی گوز کرنے ہے اگر آپ وہ ایم سی گوز کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے کہ آپ کے ہنڈرڈ پرسنٹ ایم سی گوز اسی میں سے کلیر ہو جائیں گے بارہ کے بارہ ایم سی گوز آپ کو اسی میں سا جائیں گے تو آج شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو تو سب سے پہلے جو ہے ہمارا سوال ہے سیلورل ریسپیریشن کی تعریف کریں پودوں میں گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے سٹرومیٹا کیا ہے ان کا کام بیان کریں لینٹی سلز کیا ہے ان کا کام بیان کریں آپ ان کو کچھ سے دیکھ لیں میں کچھ ایک آپ کو بتا دیتا ہوں باقی آپ یہ خود سے ہی دیکھ لیں اور ان کو آپ تیار کر لیں امپی سیما کیا ہے ان کے علامات بیان کریں پیسو سموکنگ کیا ہے یہ کس طرح نقصاندہ ہوتا ہے گردے کی شکل سائز اور وزن کیا ہوتا ہے انتہائی امپورٹر یہ سوال ہے نمبر ستائیس پہ دیکھیں پریشر فلٹریشن کیا ہے نیورون کیا ہے اس کی دو حصوں کے نام لکھیں مومنٹ سے کیا مراد ہے اس کی اقسام بیان کریں الاسٹک اور فیبرس کا کارٹیلیج کی تعریف کریں اسٹروجن اور ہڈی میں کیا تعلق ہے سپورز اور سپوریجیا میں کیا فرق ہے گینیشیم کیا ہے ڈیبل فیٹلیزیشن کیا ہے یہ تمام کے تمام سے سوال جو ہے کہ انتہائی امپورٹن ہے آپ نے جو ایک اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے جینز اور لوکائے میں فرق بیان کریں جینز اور الیلز کی تعریف کریں منوہ ہیبریڈ کراس سے کیا مراد ہے ڈائی ہیبریڈ کراس کیا ہے ڈی کپوزیشن سے کیا مراد ہے آپ یہ تمام کے تمام سوال جو ہے کہ خود سے ہی دیکھ لیں ڈرگ سے کیا مراد ہے اس کی دو اقسام بیان کریں جانوروں سے کون سی ڈرگز حاصل ہوتے ہیں منوہ سے کون سی ڈرگز حاصل ہوتے ہیں ان کے نام لکھیں نارکوٹیکس کیا ہے ان کی دو مثالے بھی دیں اس کے دفعے ہم لونگ سوال کے طرف آتے ہیں اس کے دفعے ہمارے تفصیلیں سوالات ہیں مدازل سوالات کے تفصیلیں جو آپ دیں لونگ سوالات ہیں سب سے پہلا ہمارا سوال ہے ہائیڈرو فائٹس اور زیرو فائٹس میں سموٹک طریقے لکھیں نمبر دو پہ جو ہے کہ تھائیرائیڈ گلائرز اور پنکریاز کی ساخت اور فرنکشنز بیان کریں اوسمو ریگولیشن کی تاریف کریں کڈنی اور اوسمو گولیشن میں کردار بیان کریں اس کے بعد جو ایک نیرون کیا ہے ان کی تین اقسام بیان کریں اس کے دوسری طرف ہمارے ہیں تو مدازل سوالات کے جو ہے تفصیلیں جو آپ دیں ہڈی سے کیا مراد کی ساخت بیان کریں ٹیشو کلچر اور کلوننگ سے کیا مراد ہے وضعت کریں جو اور سے کیا مراد ہے جو اور کی مختلف اقسام بیان کریں پولینیشن سے کیا ہے کیا مراد ہے سیلف اور کراس پولینیشن میں فرق بیان کریں انسانس کی لیٹل سسٹم اٹینڈنز اور لگامینٹس کا کردار بیان کریں ہائی ازی فیشن سے کیا مراد ہے بیکٹیریا امبیا اور پلینیجیا میں ایس کیسل ریپروڈیکشن کس طرح ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے کہ ایکو سسٹم کی بائیو کمپوننٹس کی وضعت کریں تضاوی بارے سے کیا مراد ہے محور پرکس کا اثرات بیان کریں گرین ہاؤس افیکٹ کی تعریف کریں گرین ہاؤس فیزکس میں بھی ہے اس کے بعد جو گلوبل وارمنگ کیا ہے اس کے سرات بیان کریں میڈیسن اور ذراعت محور کے حوالے سے بیو ٹکنولوجی کی نمائی کامیابیاں بیان کریں فرنٹیشن سے حاصل ہونے والے خوراک چار گروپس لکھیں جنٹک انجینئرین کے کارہائے نمائی بیان کریں تو آج کی اس ویڈیو ہم جائے گا جتنے بھی سوالات کہیں انتہائی امپورٹر ان کو اچھے طریقے استیار کر لینا ہے انشاءاللہ انہی میں سے آپ کو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ پر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے ایم سی کوز واری ویڈیو بنانی ہے انشاءاللہ جو گلو ہوں میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا وہ ایم سی کوز آپ نے لازمی تیار کر لینا ہے انہی میں سے انشاءاللہ آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ ایم سی کوز اسی میں سے آ جائیں گے آج کی میری ویڈیو مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ